بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر عبد الرحمن خرقت میں آیا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ شہر کی فصیل کے مسرک کی دروازے کی طرف بڑھا تھا تیر کو دے کر اس کے کہنے پر اس کی لشکر نے تکبیر بلند کی اس کے بعد عبد الرحمن نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کی فصیل کے مسرک کی حصے پر حملہ کر دیا تھا رسوں کی سیڑیاں پینکی جاتی تھی اور بڑے بڑے جفاکش اور دلیر اپنے سروں پر ڈھالے رکھتی ہوئے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے امیر عبد الرحمن نے حکم جاری کر رکا تھا کہ صرف فصیل پر چڑھنے کی مشرق کرنی ہے فصیل کے اوپر نہیں جانا اس لئے کہ حقیقت میں وہ مشرق کی طرف سے متری کے سارے لشکر کو اپنے ساتھ مشغول کر کے یوسف بن بخت اور بدر کو موقع فراہم کرنا سختا تھا کہ وہ دوسری سمت سے فصیل پر چڑھ کر دشمن پر ضرب لگائیں بہرحال امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے مشرق کی حصے پر حملہ آور ہونے کے باعث مشرق کی طرف ایک شور جان فروشان اٹھ کڑا ہوا تھا ہتھیار سلاسل کی طرح بجنے لگے تھے بہرحال عبد الرحمن بن معاویہ نے فصیل کے مشرق کی حصے پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا جس وقت یوسف بن بخت اور بدر نے دیکھا کہ مطری کے لشکر کا بڑا حصہ مشرق کی طرف سمٹ گیا ہے تب وہ بھی حرکت میں آئے اور وہ بھی حملہ آور ہو گئے تھے لمحوں کے اندر اس نے شہر پناہ پر رسوں کی سیڑھیاں پینکتے ہوئے اپنی لشکریوں کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا اوپر جا کر یوسف بن بخت اور بدر نے اپنی لشکریوں کے ساتھ ان سپاہیوں کو جو برجوں کے اندر تھے موت کے گاٹ اتارنا شروع کر دیا تھا اور اس طرح مطری امیر عبد الرحمن کے ساتھ مصرق کی جانب بری طرح مصروف تھا وہاں فصیل کے دوسرے حصے میں یوسف بن بخت اور بدر نے اس کی ساری عسکری قوت کو تیزی سے فنا کرنا شروع کر دیا تھا وہ فصیل پر جس قدر محافظ تھے ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور ان کا صفایہ کرتے ہوئے دونوں شہر میں اتر گئے شہر کے اندر جو چھوٹا سا محافظ لشکر تھا اس کا خاتمہ کرنے کے بعد انہوں نے شہر کا مصرق کی دروازہ کھول دیا تھا شہر کا مصرق کی دروازہ کھلنا تھا کہ امیر عبد الرحمن بن ماویہ نے شہر کے مصرق کی حصے پر حملہ آور ہونا بند کر دیا تھا اور وہ اپنی لشکر کے ساتھ شہر کے مصرق کی دروازے سے شہر میں داخل ہو گیا تھا اس طرح امیر عبد الرحمن یوسف بن بخت اور بدر نے ایک بار پھر اپنی لشکر کو متحد کر لیا تھا شہر کے اندر جس قدر جنگجو تھے ان کی خلاف بڑی تیزی سے کاروائی کرنا شروع کر دی تھی صبح تک یہ کاروائی مکمل ہو گئی شہر کے اندر جس قدر باغی تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کچھ کو زندہ گریفتار کر لیا گیا تھا مطری کو جب عبد الرحمن بن ماویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اس طرح گردن جکائے کھڑا تھا جیسے اس کی مسترب رو یادوں کی صنف میں تحلیل ہو گئی ہو عبد الرحمن بن ماویہ تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر اسے مخاطب کیا تو نے کیا سمجھ کر میرے خلاف بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا لمحہ بر کے لئے عبد الرحمن خاموش رہا پھر سوچا اور پھر مطری کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کاش تو اندر شوکی نارسا کے پیچھے نہ باغتا دل کے سمندر میں اس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرتا اس کے ساتھی اپنے چوٹے سالاروں کو بلا کر عبد الرحمن بن ماویہ نے حکم دیا اور اس کے حکم کے مطابق مطری کی گردن کاٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا جس وقت عبد الرحمن بن ماویہ نے مطری کے قتل کا حکم دیا تھا اس وقت اس کے سارے چوٹے بڑے سالار اس کے گرد جمع تھے لہٰذا اس کے خاتمے کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ماویہ کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں مطری اپنے آنجام کو پہنچا اس نے خیال کیا تھا کہ ہم ان سرزمینوں میں نوارد ہیں اور یہ ہمیں اپنے سامنے زیر کر لے گا اس کے سارے ارادے اس کی ساری خواہشیں اس کی بول اور وقت کی دول ثابت ہوئیں اب ہمارے سامنے بڑے باغی ہیں ایک شزونہ میں بغاوت کڑی کرنے والا عبد الرحمن بن خراشا اور دوسرا باجہ کے گردن واہ میں بغاوت اور سرکرشی کرنے والا غیاس بن محصر اب میرے عزیزوں بولو ان میں سے نمٹنے کے لئے ہمیں کیا قصد کرنا چاہیے اس موقع پر جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے اس میں اگر تم کوئی تبدیلی کرنا چاہو تو اس کی میری طرف سے تم لوگوں کو اجازت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس لشکر کے ساتھ جو اس جنگ میں میرے ماتحت رہا ہے اس کو لے کر باجہ کا روح کروں باجہ میں جو ہمارا حاکم ہے اسے ساتھ ملا کر غیاس بن محصر کے خلاف خرکت میں آؤں اور اسے مطری کے طرح کچھل کر رکھ دوں اور بغاوت کا خاتمہ کر دوں جو لشکر یوسف بن بخت اور بدر کی سرکردگی میں کام کرتا رہا ہے میں چاہتا ہوں وہ کل یہاں سے شہزونہ شہر کی طرف روانہ ہو جائے اور عبداللہ بن خراشہ سے ٹکرا کر اس کا انجام مطری سے بھی بت تھر کر دے امیر عبدالرحمن کے اس فیصلے کو سارے شلاروں نے پسند کیا لہٰذا یہ تیہ کیا گیا کہ آنے والے شب کو پورا لشکر آرام کرے اور اگلے روز عبدالرحمن بن ماویہ باجہ کا روح کرے اور یوسف بن بخت اور بدر شیزونہ میں کڑی ہونے والی بغاوت کو فرو کرنے کیلئے روانہ ہو جائے زکائی اور تومہ کے آدمی سلیت اور ابن بیتا جون اشار اور اس کے ماں باپ کو قتل کرنے کی ارادے سے کرتبہ کی طرف آئے تھے وہ بغیر کسی مضاحمت بغیر کسی شک و شبہ کرتبہ میں داخل ہو گئے شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا ایک روز تک وہ شہر کے جوہریوں اور ذرگروں کے پاس چکر لگاتے رہے اور ان سے خرید فروخت کا معاملہ تائے کرتے رہے گفتگو کرتے رہے لیکن کہیں انہوں نے قیام نہیں کیا ساتھی ساتھ وہ شہر کے اندر گومتے پرتے بھی رہے اور یہ معلوم کیا کہ نشار اور اس کے ماں باپ نے یوسف بن بخت کی حویلی میں قیام کیا ہوا ہے ایک روز دونوں سورج غروب ہونے سے کافی پہلے یوسف بن بخت کی حویلی کے لیے نکلے شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے اس حویلی کا محلی وقود دیکھ لیں اس کے بعد کاروائی کی ابتدا کریں جب یہ یوسف بن بخت کے حویلی کے باہر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صدر دروازے کے قریبی ایک شخص بیٹا ہوا تھا جب وہ اس کے قریب گئے انہوں نے دیکھا وہ گوڑوں کی نالبندی کرنے والا تھا دونوں نے پہلے اس سے رکھ کر آپس میں کسر پسر کی کوئی فیصلہ کیا پھر آگے بڑھے نالبندی کرنے والے کے پاس جا کر دونوں کڑے ہوئے پھر سلیت اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ذرا دیکھ ہمارے گوڑوں کی نالبندی تو نہیں ہونے والی ہے اپنے گوڑوں کو کینس کر انہوں نے نالبندی کرنے والے کے قریب کر دیا تھا نالبندی کرنے والا خوب کت کاٹ کا ایک نوجوان تھا توانا کڑیل جسم کا مالک تھا گوڑوں کے سارے پاؤں اٹھا کر باری باری اس نے دیکھا پھر ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا نہیں تم لوگوں کے گوڑوں کی نالبندی نہیں ہونے والی ایسا کہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے نشس پر بیٹھ گیا تھا سلیت اور ابن بیتا نے اپنے گوڑوں کی باغیں ایک دوسرے سے باندھی پھر دونوں آگے پڑے پھر نالبندی کرنے والے جوان کے قریب ہوئے اور سلیت اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تو ہمیں اماندار اور بے ضرر سا نوجوان لگتا ہے تیرے جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جس طرح ہم نے تمہیں کہا ہے کہ دیکھو ہمارے گوڑوں کی نالبندی ہونے والی ہے تو اگر کوئی حریص اور لالچی آدمی ہوتا تو وہ ضرور کہتا کہ ہاں ہمارے گوڑوں کی نالبندی ہونے والی ہے اور گوڑوں کی پہلی نالبندی اوکیڑ کر اپنی طرف سے نئی نالبندی کر کے ہم سے خاصی رقم موصل کر لیتا لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کیا یہ تمہاری امانداری اور تمہارے خلوص کی نشانی ہے سلید جب خاموش ہوا تو اپنی گردن کو گما کر بڑے غور سے اس نالبندی کرنے والے نوجوان نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اجنبی لگتے ہو اگر برا نہ مانو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کن سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور کیا ارادے لے کر اس شہر میں داخل ہوئے ہو لفظ ارادے پر سلید اور ابن بیتا دونوں چونکے تھے تاہم سنبل گئے اور نالبندی کرنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگے ہم نے کیا ارادے لے کر اس شہر میں داخل ہونا ہے کرتبہ ہمارا پرانا جانا پہچانا شہر ہے ہم شمال کی سرزمینوں کے رہنے والے ہیں یوں جانو ہم جواہر کے پارک ہیں بس جواہر ہی کا لائن دین کرنے کے لئے کرتبہ میں داخل ہوئے تھے پہلے دو دن سے شہر کی ایک سرائے میں قیام کر رکا ہے کچھ جوہریوں کی دکانوں کے چکر بھی لگائے ہیں لیکن کہیں بھی ہمارے مطلب کا سودہ تائے نہیں ہوا یہاں تک کہنے کے بعد سلید جب رکا تو اس نے ابن بیتا کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا تو وہ نالبندی کرنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز اگر تو برا نہ مانے تو اس موقع پر میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا نالبندی کرنے والے نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا پھر پوچھا کیسی بات ابن بیتا لمحہ بر کے لیے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا میرے عزیز نالبندی کے لیے تو نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے دیکھو یہ بازار نہیں ہے ایک رہائشی علاقہ ہے اور یہاں تم سے کون گوڑوں کی نالبندی کرواتا ہوگا اس پر نالبندی کرنے والے نے تیج نگاہوں سے ابن بیتا کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تم زرگر ہو جواہرات کے پارک ہو اس بنا پر تمہیں میرے کام کا کوئی تجربہ نہیں دیکھ نالبندی کرنے کے لیے اپنی گوڑے کو پکڑ کر بازار کی طرف کون لے کر جائے گا یہ رہائشی علاقہ وہ ہے جہاں بڑے بڑے حکومتی سالار مشیر اور رہددار رہتے ہیں ان کے اپنے اپنے استبل ہیں اور ایک ایک استبل میں کئی کئی گوڑے ہیں لہٰذا نالبندی کے لیے یہ جگہ مناسب ہے اس بار سلیت نے اسے مخاطب کیا میرے عزیز معاف کرنا تم نے دوکان لگا رکھی ہے یا یہ حویلی کسی اور کی ہے تنظیہ سی مسکرہت نالبندی کرنے والے کے چہرے پر نمودار ہوئی کہنے لگا میں غریب نالبندی کرنے والا ہوں ایسے حویلیوں سے میرا کیا تعلق ابن بیتا نے اسے مخاطب کیا ہم نے سنا ہے کہ امیر عبد الرحمن بن معاوے کے سالار یوسف بن بخت کے پاس کافی جواہر ہیں وہ کافی رئیس ہے جواہرات کا لیندین بھی کرتا ہے کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ اس کی رہائش کس طرف ہے اور ہمیں کب اس سے ملنا چاہیے ان الفاظ پر نالبندی کرنے والا چونکا تھا اس کی تاثرات سے لگتا تھا جیسے وہ دونوں سے ایسی ہی گفتگو کی توقع رکھتا تھا ایک لمبا سانس اس نے لیا پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یوسف بن بخت جواہرات کا پارک نہیں ہے نہیں وہ جواہرات سے کیلنے والا انسان ہے وہ لشکریم کا سالارہ ہے اور عبد الرحمن بن معاویہ کا دست راست ہے گفتگو کو کسی طرف لے جانے سے پہلے تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے بتایا کہ یوسف بن بخت جواہرات کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس بہت سے جواہرات ہیں اس موقع پر سلید اور ابن بیتا دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر سلید نے نالبندی کرنے والے سے کہا ہم نے سنا ہے کہ جواہرات کا کاروبار یوسف بن بخت کرتا ہے میرے عزیز ہماری تو اس سے پہلے کبھی یوسف بن بخت سے ملاقات نہیں ہوئی ہم تو سنی سنائی بات کر رہے ہیں نالبندی کرنے والے کے لہجے میں سختی اور تناو آ گیا تھا بڑی کڑکتی ہوئی آواز میں اس نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات تم نے کس سے سنی ہے اس کے لہجے کو دیکھتے ہوئے اس بار ابن بیتا بھی سخت اور کڑی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کیا تم ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بدتمیزی پر نہیں اتر آئے ہم تم یہ بتائیں کہ یہ بات یوسف بن بخت کے متعلق ہم نے کس سے سنی ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں ان آل بندی کرنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا تعلق اغیار سے ہے اور ہم اس شہر کے اندر کوئی واردات کرنے کیلئے داخل ہوئے ہیں ہم شریف لوگ ہیں جواہرات کے پارک ہیں اس کی علاوہ ہمارا کوئی تعرف نہیں ابن بیتہ جب خاموش ہوا تب نہ آل بندی کرنے والا کسی قدر نرم اور ٹنڈے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں کہنے لگا تم لوگ میرے اندازے گفتگو اور میرے لہجے کو شاید غلط سمجھے ہو میرا مطلب تم پر شک کرنا نہیں تھا نہ ہی تم دونوں کی توہین کرنا تھا اگر تم اس شہر میں دونوں نو وارد ہو شمال کی سرزمینوں سے تمہارا تعلق ہے تو تم ہمارے مہمان ہو ہماری لئے قابل احترام ہو بہرحال میرے الفاظ سے تم دونوں کی دل شکنی ہوئی ہے تو اس کے لئے میں معاذرت خواہ ہوں نہ آل بندی کرنے والے کے ان الفاظ سے دونوں خوش ہو گئے تھے پھر ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نہ آل بندی کرنے والا خود ہی بول اٹھا جس خویلی کے سامنے میں بیٹا ہوا ہوں یہ حویلی یوسف بن بخت کی ہی ہے یہ رہائشی علاقہ ہے لیکن یہاں سے مجھے اس قدر آمدنی ہو جاتی ہے کہ گھر کا چولا گرم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پس انداز بھی کر لیتا ہوں نہ آل بندی کرنے والا جب خاموش ہوا تو اس بار سلیت نے اسے مخاطب کیا میرے عزیز لگتا ہے تمہارے الفاظ تمہارے لہجے سے ہمیں کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے اس لئے ہم دونوں بھی معاذرت خواہ ہیں بھائی اگر تم برا نہ مانو تو ہم یہ کہیں کہ تلق سنا ہے کہ وہ بنو امیہ کے سردار ہیں اور کسی نے اس کی بہن بائی اور ماں کو قتل کر دیا تھا اور وہ اس دنیا میں اکیلے ہی ہیں کیا اتنی بڑی حویلی میں وہ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی دور کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں نہ آلبندی کرنے والے کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے ان کی گفتگوت تار رہا تھا بات کو بڑھا رہا تھا اور ان سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا جس میں وہ کسی حد تک اپنے آپ کو کامیاب محسوس کر رہا تھا انہیں مخاطب کر کے دیمے لہجے میں کہنے لگا امیر یوسف بن بخت یہاں اکیلے نہیں رہتے جس لڑکی سے اس کی منگنی ہوئی ہے وہ لڑکی بھی یہاں رہتی ہے اور اس کے ماں باپ یہی قیام کرتے ہیں اتنی بڑی حویلی میں وہ اکیلے نہیں ہیں ویسے بھی وہ آج کل حویلی میں نہیں ہیں عبد الرحمن کے ساتھ ارشبیلے کی طرف ایک بغاوت کو فرو کرنے کیلئے گئے ہوئے ہیں نالبندی کرنے والا جب خاموش ہوا تو اس بار ابن بیتا کسی قدر اندیشوں بری آواز میں بول اٹھا بھائی بھرا مت ماننا یہ کہ میں نے دیکھا ہے اچانک تمہاری طبیعت میں بے رب تگی آئی ہے اور تم لب الہجے کے سخت دور میں جا شامل ہوتے ہو میرے بھائی تم کٹر قسم کے مسلمان ہو اور پھر تم جانو ہم جیسے مسلمان مسلم امہ کی فلاح و بیبود کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں جو بات میں اسی مقصد کے تحت تم سے پوچھنے لگا ہوں میرے عزیز بھرا نہ ماننا دراصل میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عبد الرحمن بن معاویہ سارے شالاروں کے ساتھ لشکر کو لے کر بغاوت فرو کرنے کیلئے ارشبیلہ کی طرف گئے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی بھاغی قوت کوئی سرکرش گروہ کرتبہ پر حملہ آور ہوا شہر کو نقصان پہنچا کر شہر پر قبضہ کر کے وہ عبد الرحمن بن معاویہ کا تختہ نہیں اُلٹ دے گا نالبندی کرنے والے نے زومانی سے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے عزیز یہ تیری بھول ہے شہر کے اندر اتنا بڑا لشکر ہما وقت ضرور رہتا ہے کہ شہر کی حفاظت کر سکے اس کی علاوہ اطراف میں امیر عبد الرحمن کے مخبر بھی کام کر رہے ہیں کسی بغاوت اور سرکرشی کے نمودار ہونے پر اس کی اطلاع بھی بروقت کر دیتے ہیں سرتبہ شہر کے اندر اپنے کسی عزیز کے پاس قیام کر رکا ہے یا نالبندی کرنے والے نے یہ سوال جان بھوچ کر کیا تھا کیونکہ وہ دونوں بتا چکے تھے کہ وہ سرائے میں مقیم ہے بہرحال سلیت نے اس کی بات کارٹھی اور کہنے لگا ہمارا نہ یہاں کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی عزیز ہم نے یہاں شہر کے وسطی سرائے میں قیام کر رکھا ہے اگر تم جواہرات کا کاروبار کرتے ہو تو یقینی بات ہے تمہارے ساتھ تمہارے کچھ محافظ بھی ہوں گے اس لئے کہ تم پر ہر وقت ڈاکہ پڑھنے کا بھی خطرہ رہتا ہوگا نالبندی کرنے والے کے سوال نے لمحہ بر کے لئے ان دونوں کو پریشان کر دیا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ نہ ہمارا کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی حمایتی دوسرے یہ کہ ہم جواہرات کا کوئی اتنا بڑا اور وسیع کاروبار نہیں کرتے ہمارے پاس چند جواہر رکھے ہیں اگر وہ اچھے داموں بک جائیں تو ہمارا خرچہ نکال دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا نالبندی کرنے والے نے پھر مانیخیز انداز میں ان کی طرف دیکھا پھر پوچھ لیا جیسا کہ تم دونوں نے خود ہی انکشاف کیا کہ جواہر کا معمولی کام کرتے ہو اور تم نے شہر کی وستی سرائے میں قیام کر رکھا ہے پر تم شہر کے اس رہائشی علاقے کی طرف کس مقصد کے تحت آئے ہو کیا یہاں تم کسی سے ملنا چاہتے تھے نالبندی کرنے والے کے سوال نے پھر ان دونوں کو بوکلا دیا تھا ان میں سیعیب نے بیتا بولا ایسی تو کوئی بات نہیں دراصل ہم نے یوسف بن بخت کی بڑی تعریف سنی تھی کہ وہ بڑے ہمدرد ہیں ہم ان سے ملنا چاہتے تھے تاکہ کسی اچھے پارک جواہر سے ہمیں ملا دے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اچھے دام و فروخت کرا دے اس کے علاوہ ادھر آنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے دیکھو ہم نے تمہارا کافی وقت ضائع کر دیا ہے اب ہم سلتے ہیں ابن بیتا اور سلیت کے گفتگو سے لگتا تھا جیسے وہ نالبندی کرنے والے کے سوالات سے گبرا اٹھے ہوں جب وہ دونوں اپنے اپنے گوڑوں کی باغیں پکڑ چکے تب نالبندی کرنے والے نے لمحہ بر کے لیے عجیب سی انداز میں ان کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر تنزیہ سے تاثرات نمودار ہوئے تھے اس کے ساتھی وہ دونوں اپنے گوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل دئیے اپنے لشکر کے ساتھ راواق میں ایک دن قیام کے بعد اگلے روز لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک امیر عبد الرحمن بن مابیہ نے اپنے پاس رکھا دوسرا یوسف بن بخت کی کمانداری میں دیتے ہوئے بدر کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تھا باقی سالاروں کو عبد الرحمن بن مابیہ نے اپنے ماتحہ ترک لیا تھا اب یہ تیپ آیا تھا کہ یوسف بن بخت اور بدر دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہزونہ شہر کا رخ کریں گے اور وہاں عبداللہ بن خراشہ کی بغاوت کو فرو کر کے پورے شہر میں امن و آمان قائم کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ خود امیر عبد الرحمن بن مابیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ باجہ کی طرف جائے گا اور جن لوگوں نے سرکرشی اور بغاوت کی ہے انہیں شکست دے گا ابھی لشکر کے دونوں حصے کوشش کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ کچھ گھڑ سوار عبد الرحمن بن مابیہ کے لشکر میں داخل ہوئے اسی جگہ آئے جہاں امیر عبد الرحمن بن مابیہ اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا قریب آ کر وہ اترے بلند آواز میں سب نے سلام کیا آنے والے قاصدوں میں سے کوئی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ انہیں پہلے ہی مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن بن مابیہ بھول اٹھا آنے والو میرے عزیزو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کوئی پیغام لے کر آئے ہو اللہ کرے میرے لئے تم اچھی خبر لے کر آئے ہو اس لئے کہ پہلے ہی جگہ جگہ سے بغاوتیں اور سرکرشی کی خبریں آ رہی ہیں یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن بن مابیہ جب خاموش ہوا تو آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا امیر ہم باجہ کی طرف سے آئے ہیں آپ کے لئے بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں آپ کو یہ اطلاع تو پہلی ہی پہنچ چکی ہوگی کہ وہاں ایک شخص غیاس بن محسر نے بغاوت کر دی ہے کچھ بہت بری ذہنیت کے ظالم اور غیر ذمہ دار آشخاص کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور بغاوت پر اترا ہے لیکن بلا ہو باجہ کی والی کا اس لئے کہ وہ انتہا درجے کا جامباس شخص ہیں جو ہی اسے خبر ملی کہ غیاس نے بغاوت کی ہے اور بہت سے لوگ اس کے اردگرد جمع ہو گئے ہیں اس نے اسے زیادہ طاقت وقوت نہیں پکڑنے دی جس قدر باجہ شہر میں لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر نکلا اور اچانک غیاس بن محسرہ پر حملہ آور ہوا اسے بدترین شکست دی غیاس بن محسر نے شہزونہ کی طرف باغنا چاہا اس لئے کہ سنا گیا ہے کہ شہزونہ شہر میں جو عبداللہ بن خراشہ نے بغاوت کی ہے وہ بھی باجہ کی بغاوت کی ایک کھڑی ہے اس لئے کہ عبداللہ بن خراشہ بھی اسدی ہے اور غیاس بن محسر بھی اسدی ہے سنا ہے وہ دونوں عزیز ہیں اور دونوں نے صلاح مشورہ کر کے ایک ساتھ مختلف شہروں میں بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی بہرحال اس شکست کے بعد غیاس بن محسر اسدی نے باغنے کی کوشش کی لیکن باجہ میں آپ کے والی نے اس کا تعاقب کیا جس قدر جمعیت اس کے ساتھی اس کو تحت تھیخ کر دیا گیا غیاس بن محسر اسدی کو زندہ گر افطار کر لیا گیا اس کے بعد باجہ کے والی نے اس کا سر کلم کرا دیا اس طرح باجہ میں اٹھنے والی بغاوت اور سرکرشی کا یک سر خاتمہ ہو گیا ہے امیر ہم آپ کے پاس یہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں جب تک قاسد بولتا رہا بڑے خوشکون انداز میں امیر عبدالرحمن بن ماویہ مسکراتا رہا آس پاس کڑے یوسف بن بخت اور دوسرے سالار بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے قاسد جب خاموش ہوا تو امیر عبدالرحمن نے ہاتھ کے اشارے سے یوسف بن بخت کو اپنی قریب بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر یوسف بن بخت مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا اور سیدھا امیر عبدالرحمن بن ماویہ کے گوڑے کی طرف گیا تھا گوڑے کی خرجین میں اس نے ہاتھ ڈالا نقدی کی چھوٹی چھوٹی تیلیاں اس نے نکالی جب وہ عبدالرحمن بن ماویہ کے پاس آیا تب یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے عبدالرحمن بن ماویہ کہنے لگا ابن بخت میرے بیٹے نقدی کی یہ تیلیاں آنے والے قاسدوں میں تقسیم کر دو اس لئے کہ یہ ہمارے لئے بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں